اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت سارے لوگوں نے لاسٹ ایم کمپلین کی دی کہ سارا آپ نے بیٹھ کے لیکچر نہیں دینا آپ میں وائٹ بورڈ پر سمجھانا ہے ہمیں بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے تو اسی لیے آج کا لیکچر بھی ہم وائٹ بورڈ پر کریں گے آج کا لیکچر بھی ہمارا ڈراب شیپنگ کا جو پورا کورس چل رہا ہے فری ٹریننگ چلیے یوٹیوب کے اوپر اچھا یہاں میں ایک تھوڑی کنفیوزن کلیر کر دوں بہت سارے لوگ میرے مینجر کو کال کر کے کہتے ہیں کہ سر آپ تو فری کورس کروا رہے ہیں تو آپ ہم سے فیس کیوں چارج کر رہے ہیں تو میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ پیڈ کورس لینا چاہتے ہیں پیڈ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو نیچے مینجر کا نمبر ہے اگر آپ فری سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لیکچر جو بھی میں آپ کو سکھا ہوں گا یہ فری آف کاؤسٹ ہے اور مزے گی آپ کو باہر بتاؤں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ میرے یہی لیکچر دیکھ کے انہوں نے ڈراب شیپنگ سٹارٹ کر دی ہے سو اتنا بڑا ٹینشن والا کام نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ ہم جو پاکستانی عوام ہیں ہم تھوڑا سا کیک سٹارٹ لوگ ہیں ایون بچپن سے ہی ہماری گرومنگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے کبھی خود مختار اس طرح کیا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں بالکل ویسے ہی ہے آپ نے آج کوئی موٹر سائیکل خرید نہیں ہو آپ کبھی اکیلر نہیں جائیں گے لینے آپ اپنے کسی دوست کو لے کے جائیں گے کلی کے کسی مکانک کو لے کے جائیں گے چیک کریں انجن صحیح ہے وہ کہہ دیکھنا صحیح ہے تو مسکراب بھی ہو نا آپ لے آئیں گے سو ہماری منٹیلٹی ہے ہماری گرومنگ پاکستانیوں کی اس طرح سے ہوتی ہے بچپن سے ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا جو کہ ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن ایک حد کے بعد وہ چیزیں تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں اسی وجہ سے میں آپ ڈاپ شپنگ کی بات کرتا ہوں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ سر انگلی پکڑ کے ہمیں چلائیں ہمیں ترسٹ ہے کہ اگر آپ ہمیں کروا رہے ہوں گے یا آپ کا کوئی ٹرینر آپ کی نگرانی میں کروا رہا ہوگا تو ہم بہتر سیکھ سکتے ہیں جبکہ بہت سالے لوگ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ ہماری یہ جو یوٹیوب کی ٹریننگ چل رہی ہے یہی سیکھ کے اپنا کام سٹارٹ کر دیا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں جھوٹی ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کے سارے کمنٹس جا کے پڑھ سکتے ہیں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ کمنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ میں آگئی ہے اور ہم کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ انگلی پکڑ کے چلنا ہے تو نیچے مینجر کا نمبر ہے پیڈ ٹریننگ آپ ہمارے پیڈ کورس جو کہ ہر مہینے ہمارا ایک بیٹ چلتا اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اسے جوائن کر سکتے ہیں آج کا لیکچر ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم نے ڈراب شپنگ کے اندر پرادک کو لسٹ کرنا ہے اب ہم مزیوم کریں ہم نے پرادک دھونڈ لی سپلائر دھونڈ لیا لسٹ کر دی اب ہمیں آگیا پہلا آرڈر ماشاءاللہ جی مبارکو یہ ایک بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے جب آپ کو آپ نیا نیا ایمازون پہ کام شروع کریں اور آپ کو پہلا آرڈر آجے اور مزید کی بار بتاؤں 99 فیصد لوگ اس پر پینک کر جاتے ہیں وہی آرڈر آگیا ہنگی کرنا ہے اب کیا کرنا ہے سو یہ جو اب کیا کرنا ہے اس کا جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا ہمارے جتنے سٹوڈنٹس ہیں جب وہ جو کہ پیڈ ٹریننگ کے بیچ ہوتے ہیں جیسے ان کو کوئی پہلا آرڈر آجے ان کی نیند تو اڑ جاتی ہے وہ اپنے ٹرینر کی نیند بھی اڑا دیتے ہیں ہمیں ٹرینر کمپلین کر رہے ہیں سر مجھے پہلا آرڈر آگیا اب کیا کرنا ہے حالانکہ انہیں سکھایا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے لیکن پھر وہی بات پاکستانیوں کی ایک نیچر ہے کہ جب تک انہیں تھوڑا سا انگلی پکڑ کے تھوڑا سا دھکانہ لگایا جائے انہیں اپنے اوپر بلیف ہی نہیں ہے اپنے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں انہیں جب تک کوئی دوسرا انہا کہتے ہیں ہاں یار تو کر سکنا ہے تب تک انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ یار میں کر سکتا ہوں سو ہمارا مقصد آپ لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں سو جب ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ دیکھی تھی اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جب بھی آپ نے کوئی پروڈکٹ ٹھونڈنی ہے تو اس کے ساتھ جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 سپلائرز آپ کے پاس ہونے چاہیے کس چیز کے پروڈکٹ کے جو بھی آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے کتنے آپ کے پاس سپلائر ہونے چاہیے 3 سپلائر اب آپ کہیں گے سر 3 سپلائر کیوں ہم اسے ڈسکس کر چکے میں پھر بھی ایک بار آپ کو ریوائز کر رہتا ہوں 3 سپلائر اس لیے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہمیں پرابلم آتا ہے جب بھی ہمیں کوئی آرڈر آ جاتا ہے اور ہم پرچیز کرنے جاتے ہیں اپنے سپلائر سے یہ سپلائر وہ ہے جس سے ہم پرچیز کرتے ہیں it can be والمارٹ it can be آپ کا سامس کلپ کوئی بھی جو سپلائرز ہیں کوئی بھی تھرڈ پارٹی وینڈرز ہیں جن سے آپ نے لے کے چیز کسٹمر تک پہنچانی ہے ان لوگوں میں ایک بیماری ہوتی ہے بیماری کیا ہوتی ہے آرڈر کینسلیشن جب آپ کو آرڈر آیا آپ نے سپلائر کے پاس جا کے اپنا آرڈر بائے کیا اس پرڈک کو کسٹمر تک شپ کروا دیا آپ نے جب یہ کر دیا آپ تو ریلیکس ہو گئے کہ سر مجھے آرڈر آیا تھا میں نے سپلائر کو کہہ دیا اپنی پیمنٹ بھی اسے کر دیا اور خرید لیا اب وہ شپ کرنے لگا اور میں ویٹ کر رہا ہوں ٹریکنگ نمبر کا تو تھوڑی دیر بعد دو گھنٹے بعد آپ دوبارہ جا کے اپنا چیک کرتے تو پتہ چلتا جی آپ کو سامس کلپ سے ایمیل آگئی ہے یا کسی اور سپلائر سے ایمیل آگئی ہے اس سے آپ نے خریدا تھا کہ بھائی یور آرڈر ہیز بین کینسلڈ اب جب آرڈر ہو گیا کینسل ایٹ مینز کہ جو آپ کو ایمیزون پہ آرڈر آیا تھا وہ ابھی تک فلفل نہیں ہوا وہ ابھی تک اوپن آرڈر ہے سو اب یہاں پر آپ کے پاس کیا آپشن ہے تین سپلائر تھے ایک نے آرڈر کینسل کر دیا اب آپ جاؤگے دوسرے سپلائر کے پاس دوسرے سے یہ کام کرو گے دوسرے نے کینسل کر دیا تو تیسرے پہ ایکسر ہوتا یہ ہے کہ تیسرے تک نوبت نہیں آتی دوسرے تک آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سپلائر آپ کا آرڈر کینسل کیوں کرتا ہے کن وجوہات کی بنا پہ کرتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سو ابھی پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ جو بھی پرابلم آپ نے ہنٹ کرنی ہے اس کے تین سپلائر آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تین سوٹس ہونے چاہیے جہاں سے آپ نے اس کو خرید کے آرڈر ڈیلیور کرنا ہے ٹھیک ہے تین کیوں ہونے چاہیے تاکہ ہمارا آرڈر کینسل نہ ہو اب اگر تینوں نے آرڈر کینسل کر دیا تو آپ کے پاس کیا اختیار ہے اس کے بعد آپ کیا کرو گے آپ ایمازون پہ جاؤ گے جو آپ کو باہر نے آرڈر کیا ہوگا اس آرڈر کو آپ کینسل کر دو گے ایمازون کو بالکل اچھا نہیں لگتا کیوں اگر آپ کی آرڈر کینسلیشن جو کہ آپ جا کے جو کہ آپ کو آرڈر ایمازون پہ آپ کو آرڈر آگیا ایک پین کا آپ نے تینوں سپلائر سے کوشش کی اس کو ڈیلیور کرانے کی فلفل کرنے کی لیکن ناکام رہے ہو اب کیا کرو گے آرڈر کینسل کر دو گے کہ بھائی سوری میں یہ سپلائر نہیں کر سکتا میرے پاس انیمیٹری ختم ہو گئی ہے فلانا فلانا آرڈر کینسلیشن ایمازون کو بالکل پسند نہیں ایمازون کہتا ہے کہ آپ کی جو آرڈر کینسلیشن وہ دھائی پرسنٹ سے زیادہ نہیں دھائی پرسنٹ مطلب اگر آپ کو سو آرڈر آ رہا یا چلو اس طرح کہتے ہیں اگر آپ کو پانچ آرڈر کو کینسل کر سکتے ہو اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے اگر آپ اس سے زیادہ کرو گے آپ کی اکاؤنٹ ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی اکاؤنٹ ہیلتھ ہی تو سارا کچھ ہے ہمارے اس ڈراب شپنگ کے بزنس کے اندر اکاؤنٹ ہیلتھ کو تو ہم نے بچانا ہوتا ہے اگر ہمارا اکاؤنٹ کی ہیلتھ اچھی ہے اس میں کوئی آرڈر کینسلیشن نہیں ہو رہی ہمیں کوئی اے ٹو زی کلیم نہیں آرہے ویلڈ ٹریکنگ نمبر ہم دے رہے ہیں اپنے بائرز کو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اچھا یہ تو میں نے آپ کو ایک ریزن بتائی ہے آرڈر کینسلیشن کی اس کے علاوہ ہمیں جو پرابلم آتی ہے سپلائرز کے ساتھ وہ ہوتی ہے ٹریکنگ نمبر کی ٹریکنگ نمبر ٹریکنگ نمبر ہمیں کیوں چاہیے ہوتا ہے جب بھی ایمازون پہ ہمیں کوئی آرڈر آتا ہے تو کس کٹیگری میں لائے کر رہا ہوتا ہے یہاں لکھ دیتا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں اوپن آرڈر ٹھیک ہے سو اوپن آرڈر سے اس کو فل فل میں لے کے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سپلائر سے چیز خریدنی پڑتی ہے کیسے خریدتے ہیں وہ بھی مسارہ پروسیجر آپ کو سکھاتا ہوں اور آرڈر ہم کیسے فل فل کرتے ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں سو اوپن آرڈر ہے اس کو اگر ہم نے اوپن آرڈر آپ کے اوپن آرڈر لکھے آرہے ہیں پانچ it means کہ آپ نے پانچ خریدنے ہیں جب آپ کسی سپلائر سے چیز خریدتے ہونا تو وہ آپ کو ایک ٹریکنگ نمبر دیتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کا آرڈر شپ کر دی ہے یہ آپ کا ٹریکنگ نمبر ہے آپ اسے ٹریک کر سکتے ہو کہ یہ آپ کو کتنے دنوں میں ملے گا سو ہماری رسپونسیبیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جو ٹریکنگ نمبر ہمیں سپلائر نے دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دینا ہوتا ہے کس کو ایمازون کو ایمازون کو ہم ٹریکنگ نمبر دیتے ہیں ایمازون کہتا ہے اوکے اس بندے نے آرڈر فل فل کر دی ہیں تب ہمارا پورا ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب دوسری پرابلم چونکہ یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم تین سپلائر کیوں رکھتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے ایک سپلائر سے پرابٹ خریدی اس نے ہمیں ٹریکنگ نمبر ہی نہیں دیا بہت سارے سپلائر بڑے ہی نہ ٹلے ہوتے ہیں پرابٹ شپ کر دیتے ہیں ٹریکنگ نمبر نہیں دیتے یہاں تین دن بعد چار دن بعد جب پرابٹ مل جاتی ہے کسٹمر کو تب جا کے ہمیں ٹریکنگ نمبر دیتے ہیں سو ہمیں پتہ چل جاتا ہے آپ نے پہلے سپلائر سے خریدی اس نے لیڈ دی پہلا آرڈر آپ نے پہلے سپلائر سے شپ کر دیا دوسرے آرڈر آپ دوسرے سے کر دو چیسے کر دو آپ کے فلٹر آؤٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں سپلائر کے ان تینوں میں سے اچھا سپلائر کون سا ہے اس سپلائر سے ہم چیز کو لیتے ہیں اور جس سے ہمیں ویلیڈ ٹریکنگ نمبر میرا ہوتا ہے اب ٹریکنگ نمبر بھی کیوں چاہیے ہوتا ہے کیوں جس طرح میں نے آپ کو اکاؤنٹ ہیلتھ کا ذکر کیا اگر آپ ٹریکنگ نمبر ایمازون کو نہیں دے رہے یا باہر کمپلین کرتا ہے کہ مجھے ویلیڈ ٹریکنگ نمبر نہیں ملا جس کو ہم وی ٹی آر کہتے ہیں ویلیڈ ٹریکنگ ریشو جو ہے اگر آپ کا وہ اچھا نہیں ہے اگر آپ کے ویلیڈ ٹریکنگ نمبر نہیں ہیں تو آپ کی اکاؤنٹ ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی اور آپ کا اکاؤنٹ رسک پہ چلا جائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے سر ڈراؤپ شپنگ کے اندر اگر آپ نے سسپینشن سے بچ رہا ہے تو سب سے امپورٹنٹ کام ہے آپ نے کسٹمر کو ہیپی رکھنا ہے اب جب کسٹمر ہیپی کی بات آتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کا کوئی بھی آرڈر کینسل نہیں ہونا چاہیے آپ بھیئنگ کے باہر بن کے سوچو کہ آپ نے ایک آرڈر کیا دو دن بعد آپ کو بدہ جائے جیٹاڈ آرڈر کینسل ہو گیا توشی کہ ہو گیا میرے دو دن ضائع کر دیئے اس بندے نے ہو سکتا ہے آپ نے کسی کے لئے کوئی برڈے گرفت مگوایا ہو کسی کو سرپرائز دینا ہو اب اگر دو دن بعد آپ کو بدہ جائے جائے آرڈر کینسل ہو گیا میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے میں اپنے بچوں کے لئے میری وائف بچوں کے لئے بچوں کو ہم نے لارا لگایا بچوں کو ہم نے لارا لگایا بھائی تمہارے ٹوائز آئیں گے ٹیوز دے کو بچے روز پوچھتے ہیں بابا آج ٹیوز دے آج میری ٹوائز آئیں گے اب وہ پہلا ٹیوز دے بھی گزے گیا دوسرا ٹیوز دے سو آرڈر کینسلیشن ایک بڑا بیڈ امپریشن ہوتا ہے باہر کے اوپر ٹریکنگ نمبر نہ ملے تو باہر فرسٹریٹ رہتا کہ میرا آرڈر کہا ہے میرے پیسے کٹ چکے میں مجھے پتا دو چلے میرا آرڈر کہا ہے سو یہ دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں یہ دو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں اکاؤنٹ ہیل سے لیکن تین سپلائر لینے کا ایک بڑا ہی کومن ریزن بھی ہے وہ تو ہر بندے کو پتا ہوگا بزنس مین کو پتا ہوگا تین سپلائر رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کون سا سپلائر ہمیں کم پرائس پر سیم پرائس دے رہا سیم سپیسیفکیشن کے ساتھ دے رہا تاکہ ہمارا پروفٹ مارجن زیادہ ہو سو اب آپ کو پتا چل گیا تیسری ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا کیا دیکھنا ہوتا ہے پرائس تینوں میں سے جس سے ہمیں اچھی پرائس مل رہی ہوتی ہیں ہم اس سے لے لیتے ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم نے کوئی پروڈک لسٹ کی ہے ہم نے اس کی ساری پلاننگ کی تھی پیچھے سے ہمیں چار ڈالر کی مل رہی تھی آگے ہم بارہ ڈالر کی بیچے سے پتہ چلتا جی رات تو رات یہ اس کو آٹھ ڈالر کی کر دیتا ہے تینوں سپلائر آٹھ ڈالر کی کر دیتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں لاؤس کے اندر بھی آرڈر کو آرڈر کینسلیشن ہونے سے بچانے کے لیے ہم آٹھ ڈالر میں خرید کے کسٹمر کو شپ کر دیتے ہیں تاکہ آرڈر کینسل نہ کرنا پڑے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے اس کے بعد ٹریکنگ نمبر ہے پرائس تو چلیں آپ کی پروفٹیبلیٹی پہ آ کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ زیادہ زیادہ منافع کما سکیں سو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی آپ کو کوئی آرڈر آتا ہے اس کے پیچھے آپ کے تین سپلائر ہونے چاہیے تین سپلائر کیوں ہونے چاہیے وہ میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کر دیا اب ان سپلائر سے خریدنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندرہ ہم وہ سیکھیں گے کہ کیسے ان سپلائر کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے کیسے یہاں پر اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے آپ کا شپنگ اڈریس کیا ہوتا ہے آپ کا بلنگ اڈریس کیا ہوتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم سپلائر سے آرڈر کینسلیشن سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں ویڈیو کا فیلم بھی ہو رہی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کوئی کوئیسٹن نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں بہت آسان ہے سیکھیں کرنے کی کوشش کریں مار کھائیں گریں کوئی مسئلہ نہیں ہے رکے نہیں بس بہت سارے لوگ کرتے ہیں ڈر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اوہ بھائی چلو گر جاؤ گے رینگنا شروع کر دو پھر کھڑے ہو جاؤ گے پھر دوڑنا شروع کر دوگے پھر اوڑنا شروع کر دوگے یہ لائف سائیکل ہے لیکن بیٹھے رہنا یہ تو کوئی مزے کی بات نہیں ہے ہمارے استاد کہتے تھے کہ بھائی جو آرڈینس ہوتی ہے وہ بیٹھ کے صرف تالیاں بھی جاتی ہے وہ کبھی جیتتی نہیں ہے اگر آپ جیتنا چاہتے ہو تو آپ کو میدان کے اندر ہونا پڑتا کیا ہوگا ہار جاؤ گے نا کوئی بات نہیں لیکن گراؤنڈ میں رہتے ہوئے آپ کے جیتنے کے چانسز بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہارنے کے ہیں سو کیوں نہ آپ رسک لو میدان کے اندر آؤ کام شروع کرو یار پیسے کماؤ ملک کی اکانومی کو بہتر کرو اگر آپ پیٹ کورس لینا چاہتے ہو نیچے منیجر کا نمبر ہے کال کریں اور اپنی سیٹ کو ریزرف کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بات